پیپلز پارٹی مصبت سوچ سے آگے بڑھے گی بلکل اور آپ اس کا ثبوت دیکھیں کہ کیسی مصبت نیس آئی ہے پیپلز پارٹی میں کہ بلاول بٹو زدائی صاحب کا بیان آیا ہے کہ پیپلز پارٹی میں کرپٹ لوگوں کی جگہ نہیں ہے واہ اب اسلام علیکم مصبت شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اثر نظامی اور میرے ساتھ ہیں علی افتا شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے سر کیسے ہیں سر نشہ ٹوٹ رہا تھا کل چھٹی ہو گئی ہماری ہاں جی تو آج ہم ولولے انگیز قیادت کے ساتھ واپس آ رہا سر میں آپ کو اسی کے ساتھ ایک مصبت پلس مصبت سکویڈ خبر دوں گا شازی ہماری ہیں پیپلز پارٹی کی رینومہ ہیں ان کے ایک بیان آیا تھوڑی کچھ دن پہلے آئے تھے لیکن پیپلز پارٹی میں ہمارا شو دیکھا جا رہا ہے خبر سے آپ کو سمجھا جائے کیوں پیپلز پارٹی مصبت سوچ سے آگے بڑھے گی واہ 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 ظاہر ہے مصبت شو دیکھے بغیر مصبت نیس نہیں آ سکتی آپ کے اندر اور دیکھیں نا کہ اب اس سے ہم آ جاتے ہیں اس بات پر کہ مصبت ہوتا کیا ہے پوزیٹیوٹی جو ہے ایک وہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی بیان میں دے دیا ایک لائف سٹائل ہے سو ہم یہاں پہ تجزیہ کے ساتھ ساتھ ہم لائف سٹائل کوچز بھی ہیں بلکل اور آپ اس کا ثبوت دیکھیں کہ کیسی مصبت نیس آئی ہے پیپلز پارٹی میں کہ بلاول بٹو زدائی صاحب کا بیان آیا ہے کہ پیپلز پارٹی میں کرپ لوگوں کی جگہ نہیں ہے اب ہاں نہیں اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سیاسی آپ کی کیمپینز ہو رہی ہیں ہم نے پچھلے ہفتے بھی ڈسکس کیا تھا کہ الیکشن ریلی کلچر کم ہے نونلی نے تو کہہ دیئے کہ جیسے ہی ان کا مینیفیسٹو آئے گا ہم ریلیاں شروع کر دیں گے بلاول صاحب نہیں رک رہے وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں آیا وہ چھوٹی گیترنگز ہیں بٹ گیترنگز دن دلیس ہیں اس میں انہوں نے کافی زیادہ وعدے بھی کی ہیں 300 یونٹ فری بھی دے رہے ہیں بجلی کے اور دیگر اور اس قسم بھی چیزیں لیکن ظاہر ہے یہ تو ایک پری الیکشن بیانات ہیں وہ تو پھر بات تب کی ہے جب الیکشن ہوں اور آئے اور پھر آگے بعد چلے نہیں اس طرح کی جتنے بھی وعدے ہیں باہرحال عوام کو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیسے کہاں سے وہ فنڈ کہاں ہے کس ہیڈ میں ہے جہاں سے وہ ڈائریکٹ ہوگا باقی کیونکہ 127 سے لڑے ہیں بلاول صاحب تو انہوں نے کل کوئی بیانات دی ہیں اطاعت تارڑ کے بارے میں کہ جی وہ تو یہاں کر رہنے والا ہی نہیں ہے اس کی تو اپنی کونسچونسی کوئی نہیں ہے اس قسم کی کوئی باتیں کی ہیں باتیں ٹھیک بھی ہوں بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرزاری صاحب جو ہے نا وہ ہیں چیئر پرسن ان کو نا ان کے سارے بیانات ہونے چاہیے عمران خان کے بارے میں نواز شریف کے بارے میں ان کو نیچے کے لیے ان کو نیچے کی قیادت کو کہنا چاہیے کہ وہ ان سے پنگا لیں خود جو ہے نا اگر وہ دونوں سائٹوں پر لڑیں گے مسئل ہو جائے گا ہاں تو ان کو آپ کہنا ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ پر آگے کھیلنا چاہیے اچھی طرح کرتے ہیں اور نونلی کی رہنمائی بڑے اچھی کرتے ہیں جو ان کا کام ہے ویسے تو آپ کو یاد ہوگا جب پرویز ملک صاحب دو ہزار آج سے ڈیڑھ سال پہلے جب فوت ہو گئے تھے تو اس کے بعد یہ بڑا ایشو چڑا تھا کہ اطاعت آرہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی جو سیٹ خالی وہاں سے میں لڑنا چاہتا ہوں لیکن پھر یہ ہوا کہ چونکہ یہ پھر اتنا خاندانی سیٹیں بن جاتی ہیں اور پرویز ملک صاحب نے بہت بڑے سیاست دانتے نونلی کے بہت پرانے پرویز ملک صاحب تو پھر ان کی میرے خیال میں ایلیا نے وہاں سے لڑنا رہا تھا اس دبعہ بھی ان کی ایلیا اور ان کا ایک بیٹا تو تارہ صاحب ٹھیک ہے مطلب ان کے وہ جس طرح ہیڈ آن لیتے ہیں لیکن تارہ صاحب کو میں نے دیکھے کہ ان کی بھی ایک جو پولٹیکل نیرٹیو جیسے بناتا ہے کوئی بندہ اس قسم کا پارٹی کا ان کی ٹریننگ جو ہی ہے وہ ہوئی پی ٹی آئی کو دیکھ کے آپ دیکھیں اس طرح کے بینات دینے کا ایک پری پی ٹی آئی ہے رہا ہے ایک پوشٹ پی ٹی آئی ہے پری پی ٹی آئی تھوڑی رکھ رکھاؤ کا ایلیمنٹ تھا تھوڑا تمیز کا ایلیمنٹ تھا وہ اکا دوکہ واقع ہوتا تھا کہ فیداز آشی کے مہان نے شو میں جا کے چینڈ مار دی لیکن آپ تو دیکھیں نا پوشٹ پی ٹی آئی یہ جو شباز گل سے لے کے فواد چودری سے لے کے فیاد چوہان سے لے کے جیسے لوگ ہیں تو ہر پارٹی کو اس قسم کا بندہ آپ چاہیے دیکھیں مسئلہ بتا ہے کہ لوگ اس میں بلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کو میرا خیال میں پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ شکر ادا کریں کہ مشرف نے چینل کھول دیئے ورنہ پرائیوٹ چینل نہیں مشرف کی جگہ اس وقت کوئی بھی ہوتا دیکھیں اس سے آپ کو ایک چینل کھولنے کے لیے اس دور میں میرے خیال میں دو کروڑ اپیہ سلانہ صرف لائسنس کی فیز تھی آپ کو ایک چینل کھولنے کے لیے کم از کم آپ کے پاس ایک ہزار گھنٹے کی پروگرامنگ ہونی چاہیے بیک اپ میں ٹھیک ہے اب یہ اس کی بھی یہ کاسٹ ہے پھر اس میں سیٹلائز کاسٹ پھر اس میں فلانہ کاسٹ یہ پیسے چاہیے اس سے پہلے پیسے تھے نہیں جب پیسے آگئے تو یہ کھلنے تھے انوالنٹریلی کھولنے تھے کیونکہ یہ لائسنس فیز کس کو جاری تھی گورنمنٹ کو سرکار کو جاری تھی تو اگر یہ نہ کھلنے دیتے تو سرکار کے پاس پیسے بھی نہ آتے تو اگین جو یہ بتمیزی والا معاملہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کے آنے سے ہو گئی پی ٹی آئی کے آنے سے نہیں ہوئی وہ آپ سال دیکھیں اگین جس طرح ان الیکشنز میں آپ بار بار بات کرتے ہیں کہ جی اترے پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ تیرہ سال سے اٹھارہ سال کی عمر میں آ جائیں گے تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کائنات میں نہیں پچھلے الیکشن میں بھی اسی طرح تھا اس سے پچھلے الیکشن میں بھی اسی طرح تھا کیونکہ وہ جو ہم یوت بلچ کی بات کرتے ہیں جو ہم خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کر رہے ہیں سو ہر پانچ سال بعد یہ ہوگا اچھا جب یہ ہوگا تو پھر نئی جدت آئے گی اگین یہ جہاں رکھ رکھاؤ فلانا ڈمکانا وہ جو نئی جنریشن ہے وہ کہتی ہے جی رکھ رکھاؤ اسے منو کی لابد ہے کچھ نہ نہ ملتا ہے تو مجھے دیں انٹرٹینمنٹ اگر یہاں تو آپ مجھے شور کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہوگا اس کے بعد دودھ کی نئریں بے جائیں گی تو فائن اگر نئریں نہیں بے رہی تو پھر منو کتے کتے آتے ہوگے بکھاؤ کوئی تو انٹرٹینمنٹ دو مجھے تو میں تو آپ کو بتاؤں یوتھ کے ساتھ ہوں میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نا اگر تو یہ صرف پاکستانی ایک قسم کی چیز ہوتی آپ گلوبلی بھی جائیں اور گلوبلی بھی کیوں جانا ہے آپ نے آپ ساتھ والے ملک میں ہمارے چلنج ہیں انہوں نے تو اس چیز کو پرفیٹ کر لیا جو ان کا ایک موڈل ہے کہ ایک انکر ہے اور کچھ دھائی سو بندہ ساتھ بیٹھا ہوئے اور سارے آپس میں بس یہی کتوں کتوں ہو رہے ہیں تو وہ بلکل چلتی ہے چیز اور بکتی ہے اور ان کا میڈیا اور ہمارا میڈیا جو اس کے اندر بہت سنگین ڈیفرنسز ہیں ان کی انڈسٹری کافی بڑی ہے لیکن موڈل جو ایسی ہیں دیکھیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو ہمارے انکرز اور لیبرلز جو کہ اسی انڈسٹری سے وابستہ ہیں جن کو بڑا دکھتا ہے کہ جی راکھ رکھا ہو ختم ہو گیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس دن رکھ رکھا ہو واپس آ گیا سو مسئلہ پھر وہی ہے کہ عوام تو کچھ کچھ نہیں مل رہا لیکن وہ کہہ کہہ رہے ہیں سارے پولیٹیشنی کے دوسری کہ ارے پہلے آپ نہیں جی کبلا پہلے آپ اس پوری انڈسٹری میں سے نیوز انڈسٹری میں سے لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا لوگ یہ دیکھنے ہی چھوڑ ہو جائیں گے ہم سارے بیروزگار ہو جائیں گے نہیں ایسی لیے ہونا چیئے لیکن چلیں یہ بات ہم تھوڑی سی مان لیں یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی نے اس چیز کو انوینٹ کیا بٹ اس چیز کے ساتھ تجربہ پہلے پی ٹی آئی اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ نئی پارٹی تھی میاں نواز شریف نے اپنی جگہ کیسے بنائی تھی اسی طرح کتیاں کتیاں کر رہے جس نے بھی نئی انٹری لینی ہے اس نے پہلے چونکان ہے چوکائے گا کیسے کہ تنگ دیانگا وہ مجھے یاد اچھی طرح چوکائے دینے والی بات کہ یہ جب پنجاب کے انفرمیشن منسٹر سے چوانسا تو ان کے دفتر جانا ہو گیا ایک دفعہ تو وہ پہلی دفعہ ہوئے کسی انفرمیشن منسٹر کے دفتر میں جائیں اور وہاں پہ نا مختلف لوگ ہوتے ہیں ہر وقت ہوتے ہیں لیکن ان کی جو میز ہے نا اس کے ساتھ انہیں ٹیک دی ہوتی تھی یہ کلیشن کو اور وہ پھر ان کا نا ایک طریقہ تھا میٹنگ لینے کا مطلب کسی بندے کے دفتر سے کسی بینک کے پریسیڈنٹ کے اور پرسکر نے اس نے ساتھ ایک ایک اے فورٹی سیون رکھی ہوئی ہے میٹنگ سے پہلے میٹنگ سے یہ جو کی دیکھیں میں تو کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا فیاضل حسن چوان صاحب کو اس کی وجہ یہ ہے وہ ٹھیک ہے وہ ایسی ہے انہوں نے جو بیڑا غرق کیا سٹیج کا جو انہوں نے ایکٹرسز سے لے کے ایکٹرس سے لے کے جو ان کی زندگی اجیرن کی میں تو اس کے بہت خلاف ہوں لیکن فیاضل حسن چوان نے بھی ایک چیز مطلب اگین اس ٹائم پہ وہ آئی ہے آپ شباز گل کو بانی کہہ دیں اس کو کہہ دیں کہ انہوں نے سیاست میں جکتوں کا جکتوں کا لانا شروع کیا اچھا میرے خیال میں وہ بڑا مصبت ہے اگین اب بھی لوگ میری بات سمجھ نہیں رہے لیکن میں بتا رہا ہوں اب سیاست میں جو نئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے مجھ رہ یہ ایک ڈانس پرفارمنس ہو سارا ہے اب بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شاید ٹھیک نہیں لگے گا یہ بڑی آڈینس اٹریک کرے گا جلسوں پہ جلسوں پہ جلسہ جو ایک سیاسی ریلی ہوتی ہے اگر آپ امریکہ شمریکہ چلے جائیں وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے اس ایونٹ کا جو ہائٹ اور خاتمہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے پولٹیکل لیڈر کی سپیچ اس کے ارگت خان نہ پی نہ یہ وہ سارا کوئی چل رہا ہوتا ہے جو کہ ایک اور چیز ہے جو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں بینظیر بھٹو زلفکارلی بھٹو کے جو جلسے ہوتے تھے جو ہمارے بزرگانوں میں بتاتے ہیں وہ جلسے ہوتے تھے وہ بقاعدہ جلسے ہوتے تھے مطلب بینظیر بھٹو کا اور بینظیر شہید دونوں نے شروع کیا تھا نظمیں پڑھنا ٹھیک ہے اب نظم کیا ہے آٹ فارم ہی ہے نا تو اب وہی بات ہے کہ جیسے جیسے آگے چلے گا معاملہ ٹائم آگے ہے مجرے کا چلے سے دیکھتے ہیں یہ ویسے اگر کوئی پولٹیکل پارٹی بھی مہارہ دیکھ رہی ہے ابھی الیکشاہ میں جیسے ذکر کیا ریلیز ہونے لگی ہیں شاید ایک ایوینٹ پہ ہو جائے بلکل اور آپ سرکھ لو جائیں گے بلکل اور مطلب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گالم گلوچ بھی مصبت چیز تھی اور میں تو کہتا ہوں جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ الیکشن والے دن جو کھٹ سکتے ہو کھٹ لو سو میں تو میرا تو اگر کوئی خریدنا چاہے تو لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے انٹرٹینمنٹ لینی ہے آپ نے لطف لینی ہے مزے لینی ہے نہ جگت کے بغیر آئیں گے نہ اوئے توئے کے بغیر آئیں گے نہ بجڑے کے بغیر آئیں گے ٹھیک چلا یہ آگیا بیان آگیا اچھا آگے چلتے بجلی کے بڑے مسائل ہیں اس ملک میں ایک ویڈیو جو آپ نے مجھے بھیجی میں نے دیکھی پھر آپ نے پھر سے دیکھی میں نے مل کے دیکھی دیکھیں اس شو کا ایک اور بہت بڑا چیز ہے جو ہماری آرڈینس نے ریالیس کر دیا ہوگا کہ ہم جدت کے ساتھ ہیں ہم پروگریسیو قسم کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کسی قسم کی ہر چیز اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو بجلی چوری کے اندر بھی اپ ڈیشن آگئی ہے یہ ہم نے ویڈیو پلے بھی کر دی ہے دیکھ رہے ہوں گے لوگ تو یہ چیمپئن ہے جنہوں نے ایک پی وی سی پائپ جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کا جھنڈہ لے رہا ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے تار دے دی جس سے وہ بجلی چوری کر رہے تھے پکڑے گئے اتارے انہوں نے اور وہاں کا جو عملہ جو جنہوں نے اس کو پکڑا وہ بھی دیکھ کے ایک امپریسٹ لکھ تھی ان کے اوپر کہ یار واہ ہے ہاتھ ہے کدیش کی نہیں بیکھیا تو گوڈز یہ مصبت مصبت تو نہیں ہے بجلی چوری کے اندر خلاف ہیں مصبت اس طرح سے ہے کہ آپ کے اندر اتنا انویشن کی کپیسٹی ہے اس قوم میں اور چینلائزنی ٹھیک ہو رہی ان کام ہوں ہاں میں دبا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس قوم پہ کرزہ کیسے چڑ گیا کیسے یہ بہت دیکھنا اچھا سو تین یہ ہے کہ یہ بلکل دو طرح سے مصبت ہے ایک تو آپ نے جس طرح انویشن کی بات کی دوسرا یہ ہے کہ اس سے ہم نے لرننگ بھی کی وہ یہ ہے کہ یہ جو ضرورت سے زیادہ پیٹریوٹیزم ہے یہ نشانی ہے کہ کوئی دو نمبری ہو رہی ہے ٹھیک ہے ضرورت سے دیکھیں انسان اور زندگی ہے کیا یہ ایک بیلنس کا جہاں پہ بھی آپ بیلنس آؤٹ دیکھیں گے نا وہ زیادہ پیٹریوٹیزم کی ہی طرف کیوں نہ ہو وہ زیادہ ریلیجن کی ہی طرف کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے اس کی آڑ میں میں کہتا ہوں یہاں تک کہ وہ زیادہ پارٹی کی ہی طرف کیوں نہ ہو دیکھیں اچھا کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں سوشل ڈرنکرز ٹھیک ہے اچھا اب میں آگے بابتہ ہوں کہ جو سوشل ڈرنکر ہوتا ہے اس کو اصل میں ڈرنکنگ پسند ہی نہیں ہوتی وہ تو کیا کرتا ہے کہ اب وہ کسی پارٹی پہ اگر چلا ہی گیا یا وہ نیٹورکنگ کے لیے کسی جگہ چلا گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خالی ہاتھ گلاس کے بغیر اچھا نہیں لگتا کہ لوگ جس طرح یہ بالکل اسی طرح ہے کہ سگرٹ میں سگرٹ بریک جب آپ نے کرنی ہے تو پھر پینات پڑے گا تو پھر آپ نہ کریں سگرٹ بریک سو یہ ہوتے ہیں وہ والے لوگ کی یہ اس طرح سے کرتے ہیں جو الکہولک ہے جو کہ بیسیکلی سوشل ڈرنکر نہیں ہے جو رات کو اکیلا بیٹھ کے بھی کھول لیتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ چھپا رہا ہے یہ بیسیکلی غمگین آدمی ہے یہ اوپر سے جتنا مرضی یوں یوں کرتا رہے ہیں اندر کوئی انگزائیٹی کوئی کوفت ہے کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہاں یہ آپ نے بلکل ٹھیک بات کی اور دیکھیں سوشل سموکنگ بھی ایک چیز بنائی گئی تھی سوشل ڈرنکنگ بھی ایک چیز بنائی گئی تھی اور جو لوگ ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں ہم نے ان سے یہی سیکھا ہے کہ یار کہ یا تو کرنا ہے پھر کھول کے کریں پھر اس چیز کو اون کریں اس چیز کو اپنائیں اور اس چیز میں آپ پوری طرح جائیں یہ نہیں ہو سکتا پھر کہ آپ دونوں پارٹیز بھی طرف کھیل رہے ہیں اور دونوں دونوں کی طرف جا رہے ہیں کہ یار تم اچھا بھی کر رہے ہو سوشلی لیکن برا کر رہے ہو ویسے بھی میں اچھا بھی ہوں میں برا بھی ہوں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ وہ بندہ کو چھپا رہے ہیں ہاں سب اگین یہ تو بلکل ٹھیک بات ہے کہ جو کرو دھڑنے سے کرو لیکن جو وہ ہے نا کہ اگر کوئی بندہ یہ کر رہے ہیں نا تو کوئی غامتو ہے جس کو چھپا رہے ہیں باتیں ویسی نہیں ہیں جیسی نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی اسی چیز کی ظاہر ہے ایک ایویڈنس ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں مطلب پھر ٹریٹس ہے دیکھیں اس کے انتر جو ٹریٹ تھی میں نے پڑھی تو اس کے انتر یہ تھے کہ یہ وہ قائد آزم والا پاکستان تو نہیں ہے وہ بھئی وہ ہی ہے مطلب دیکھیں سب اس سے ایک اور بات پہ آ جاتی ہے میں وہی اس سے کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ تو اب بہت زیادہ مطلب اب تقریباً بات سامنے آگئی ہے نا کہ یہ جتنے بڑے 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 دیرے جنہوں نے اس وقت پاکستان کو جوائن کیا ان کو اندازہ تھا کہ وہاں پہ زمینیں قومیائی جائیں گی تو ہم یہاں آئیں گے تو ہم لینڈ لائڈ رہیں گے تو پھر اسی لیے بلکہ وہاں سے جو زمینیں چھوڑ کے آئے یا جو نہیں بھی چھوڑ کے آئے جالی کلیم انہوں نے کیا اور ویسے بھی کلیم کہ ہم آگئے ہیں تو اب ہمارا احسان ہے تو ہمیں زمین دو لوگ تو وہی ہیں نہیں اور پھر بھی دیکھیں نا یا تو کوئی بندہ اس قسم کی بات کر رہے جو یہ بات کر رہے ہیں مان لیتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی ہسٹری پڑھی یہ تھوڑا ان کو اندازہ ہے کہ بناوٹ کیسے بنے کیسے ہم کب کیا ہوا یہاں پہ کیا ریفارمز آئے کیسے کانسٹیوشن پہلی دوسری تیسری چھٹی آٹھوی جو بھی ہے وہ ہوا سارا کچھ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ پتا بھی نہیں ہوتا جنہوں نے سنی سنائی باتوں کی بیسز پر کہتے ہیں یار کہ یہ وہ قائد والا پاکستان نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات کچھ ٹھیک ہے ایسی ہی ہے ہم تو ایسی ہی ہیں یا تو بہت بڑی کوئی اگر سار آگے ہوتے کجھ ایک گروپ آف ایک جنریشن ایسی آگی ہوتی جو ویسے نہ ہوتے جیسے وہ زمیدار تھے اگر اور تھے تو وہی والی آپ کی بات ہے اس قوم پر کردہ کیسے چڑھ گئے دوسرا ویسے بھی ایک تو یہ کہ سال کے اندر ہی تو بچارے چھوٹ ہو گئے تھے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہ جو ایک سال میں تھے انہوں نے ون یونٹ کر دیا تھا تو سمجھیں وہ ہی ہے میرے خیال میں سب مصبت ہے جیسے بنا تھا ویسے بہترین چل دیا اور جنہوں نے بنایا تھا وہ انشاللہ چلاتے رہیں گے ایک بات جو ہے میں اب ملنا چھوڑ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں یار کہ بس پٹاخا بولا پٹاخا بولا ملک بند پہلے کہ یہ کوئی دکان ہے جو بند ہو جائے گی یہ کوئی ملک ہے جو بند کرنے والا ہے اس کو کوئی بند نہیں ہونے دے گا یہ چلتا رہے گا ایسے ہی دھکا شارٹ چلے گا یا اچھا چلے گا یا نیم اچھا چلے گا چلتا رہے یا مزید خراب ہو جائے گا یہ بند والا نے یہ بند صرف کرتے ہیں بسند کو یا باقی اس قسم کی چیزیں وہ آپ نہیں بند ہوتے نہیں ویسے بھی بند کیا چیز ہوتی ہے بند تو کچھ بھی نہیں چیز ہوتی وہ جو USSR تھا وہ کوئی بند تھوڑی ہو گیا وہ اپنا اپنا سب چلتا ہے بارک چلے میرے خیال میں اسی آج کے لیے بہت گیان اجازت لیتے ہیں اگلے اپیزوڈ میں پھر ملگاتے گی